پاکستانی نیاز ریپبلیکن رہنوما اور مسلم آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارل نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کا پاکستان سے متعلق بیان غیر سنجیدہ تھا اسی لئے وائٹ ہوس اور محکمہ خارجہ نے فوری وضاحتی بیانات دیئے یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے محفوظ ہیں جو بائیڈن صاحب کے پاکستان کے بارے میں حالیہ بیان نے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک نیا question شروع کر دیا ہے یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ being an American اور ان کو جو بائیڈن صاحب کو study کرنے کے بعد یہ conclude کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے صحیح state of mind میں نہیں ہیں تقریباً ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں کہا کہ وہ عراق میں شہید ہوا تھا بلکہ حقیقت میں وہ کینسر کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو ابھی کچھ ہفتے پہلے امریکہ نے پاکستان کو ایپ سکسٹین کا پیکج دیا اور جس طریقے سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو جس طریقے سے پیٹاگان کے اندر ان کی عزت افضائی کی گئی اور اس کے بعد اس طرح کا statement دینا اس کا کوئی doesn't make any sense میرے خیال میں اس کو زیادہ serious نہیں لینا چاہیے ان کے اس بیان کے بعد state department نے اور پیٹاگان نے اس کو clarify کرنے کی کوشش کی ہے در حقیقت پاکستان کا ایٹوی assets جو ہیں they are in a good hands and they have proven themselves over the years کہ پاکستان is very responsible country very mature in that regard to the atomic assets تو میرے خیال میں یہ بیان جو تھا جو بائیڈن صاحب کا was been relevant مزید خبریں شامل کریں گے اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ہیدر آباد میں مبہینہ پولیس مقابلے میں چار ڈاکوں مارے گئے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس